اسلام علیکم دوستو خرل رائے فیکٹ کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ رائے آصف اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فارمر بھائیو اور دوستو جس طرح میں آپ کو پہلے لیسن کے بارے میں انفارمیشن دیتا تھا اس کے بعد آپ کو میں نے بلیک گندم یعنی کالی گندم کے بارے میں بتایا آج میں آپ کے لئے ایک نئی فصل کے بارے میں انفارمیشن لے کے آیا ہوں جس کا نام ہے بلیک رائس یعنی کالی منجی تو فارمر بھائیو آج اس کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن دیں گے اور اس کے بینیفٹس بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کو کب لگانا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے تو یہ میرے بھائی رائے آزم جو آرگینک مائر ہیں وہ آپ کو پوری انفارمیشن دیں گے فارمر بھائیو اور دوستو بلیک رائس کے بارے میں آئیے تھوڑی سی انفارمیشن میرے بھائی رائے آزم آپ کو دیتے ہیں اس وقت ہم بیٹھے ہیں اپنے فارمر پر میرے بھائی رائے آزم بھی میرے ساتھ ہیں ہم آپ کو اکثر ویڈیوز میں بتایا کرتے ہیں کہ ہم نے جی والگارلک لگایا ہوا ہے یا ہم نے کون کون سی فصلیں یہاں پر فارمر پر کاش کر رکھتی ہیں تو بلیک ویڈ کے بعد بلیک ویڈ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے چینلز پر جو ہمارے دونوں بھائیوں کے چینل ہیں ان کے اوپر بلیک ویڈ کے ہم نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں تو آج ہم آپ کے ساتھ بلیک چاول کی تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کریں گے یہ سیڈ ہمارے پاس ویتنام سے آیا ہے ہمارے دوست ہیں انہوں نے ہمیں ویتنام سے یہ بھیجا ہے یہ دوسرے چاول کی نسبت دیکھیں کہ یہ چھوٹا ہے لیکن اس سے تھوڑا موٹے سائز میں ہے اور یہ اس کے ساتھ ہم نے کچھ چاول نکالے ہیں اگر آپ کو نظر آرہے ہیں تو یہ دیکھیں بلکل بلیک رنگ کے یہ چامل ہے یوٹیوب کے اوپر دوستو بلیک رائس کے حوالے سے کچھ چند ایک ویڈیوز پڑھی ہیں جو کہ کچھ انڈین فارمر ہیں انہوں نے ریکارڈ کی ہیں کچھ پاکستانی دوستوں نے بھی کی ہیں جیسے آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں فارمر بھائیوں بلیک رائس کے بینیفٹ کے حوالے سے ہم بقاعدہ ایک ویڈیو بنا آپ بھائیوں کے لیے انشاءاللہ چینل پر اپنے ہوتا رہیں گے کس موسم میں کاشت کریں گے اس کی نرسری کے کاشت کرنے کا وقت کونس ہے تو دیکھیں ہم پنجاب کے اندر اگر بات کرتے ہیں پنجاب کے اندر تقریباً کائنات کی جو ورائٹی ہے چاول کی وائٹ چاول کی وہ ہم مئی کے اندر کاشت کرتے ہیں تو یہ کائنات کی ورائٹی کے ساتھ ہی ہم اس کی بھی نرسری لگا دیں گے اور جون سے پہلے پہلے ہمیں اس کو کاشت کرنا ہے جون سے پہلے پہلے ہم نے اس کو فیلڈ میں کاشت کرنا ہے اور یہ تقریباً پانچ سے چھ ماہ کا فصل ہے دوسری جو فصل ہے چاول کی اس کی نسبت یہ تھوڑا لیٹ تیار ہوتا ہے باقی آپ دیکھیں گے نظارہ اس کا کہ جب یہ اس کا پودا اگ جاتا ہے تو اگنے کے بعد یہ کئی رنگ چینج کرتا ہے پہلے یہ سبز ہوتا ہے گرین سا ہوتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ ییلو ہونا شروع ہو جاتا ہے ییلو کے بعد اس کے بعد جب یہ پک جاتا ہے تو پکنے کے بعد اس کا سٹا بلیک ہو جاتا ہے اور باقی پوری کی پوری فصل جو ہے وہ آپ کی سرکھی مائل ہو جاتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ کافی طرح کے اس کے رنگ چینج ہوتے ہیں اس کی بچپن سے لے کر اس کی جوانی اور اس کے آر ویسٹ ہونے تک یہ کافی رنگ بھی چینج کرتا ہے اس کے فائدے انتہا سے زیادہ ہیں آپ ہمارے چینلوں کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ ہم بقاعدہ ایک ویڈیو اس کے بینیفٹ کے اوپر آپ کو بنا کر دکھائیں گے اور یہ حیران کن نتائج ہوں گے کیونکہ اس کی طاقت دوسرے چاول سے کئی گناہ زیادہ ہے پھر بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ ہائی انٹی ایکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے تو برحال انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی سیز کا خیال رکھیں اور اس چینل کا بھی فارمر بھائیو میرے بھائی نے آپ کو کچھ اس کی انفارمیشن دی ہے جب اس کی نرسری ہم لگائیں گے تب بھی ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے جس طرح ہم کائنات لگاتے ہیں سیم اسی ٹائم پر اس کو لگانا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس کا سیڈ کافی مقدار میں ہے جس فارمر بھائی کو چاہئے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ویڈیو کے اندر ہمارا نمبر موجود ہے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو میاری اور بہترین سیل ملے گا تو امید ہے کہ آپ کو ہماری انفارمیشن پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار